اسلام علیکم جی ماس گلوبل مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں سفراد احمد آج ہم بلو ورڈ سٹی سائٹ پہ موجود ہیں آج میں آپ کو بلو ورڈ سٹی سائٹ کا کمپلیٹ ویزٹ کرواؤں گا کیونکہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر نیگٹیوٹی چل رہی ہے کہ بلو ورڈ سٹی کا گیٹ جو ہے وہ توڑ دیا گیا ہے بلو ورڈ سٹی کا کام جو ہے وہ روک دیا گیا ہے تو آج میں آپ کو یہی دکھانے یہاں پہ آیا ہوں اور آج ڈیٹ ہے جی آٹھ اکٹوبر دو زہر تائیس آپ کو کمپلیٹ ویزٹ کرواؤں گا اس تیم ہم جو گیٹ نمبر ون پہ کھڑے ہیں بلو ورڈ سٹی کے تو کیونکہ بلو ورڈ سٹی بہت بڑا ایری ہے ایک جگہ کھڑے ہوکے سارا دکھانا ذرا مشکل ہوتا ہے تو اس لیے ہم گاڑی کے اوپر آپ کو کمپلیٹ ویزٹ کروائیں گے سب سے پہلے ہم آپ کو گیٹ دکھاتے ہیں کیا گیٹ میں کوئی توڑ پڑ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو اس کے بعد ہم اندر جائیں گے اور اند اندر جا کے آپ کو باقی جو ڈویلپنٹ کے کام ہیں وہ بھی دکھائیں گے کمپلیٹ ویزٹ کروائیں گے آپ نے یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ بلو ورڈ سٹی نے کتنا کام کر لی ہے اور کتنا ہو رہا ہے تو آئیے چلتے ہیں جی ایک سائٹ سے ہم ذرا گیٹ میں انٹر ہوتے ہیں اور پہلے آپ کو کمپلیٹ جو ہے گیٹ کا ویزٹ کرواتے ہیں اس کے بعد جو ہے آگے ہم اندر چلیں گے اور باقی جو ڈیفرنٹ بلوکس ہیں ان پر جو ڈویلپنٹ کے کام چل رہے ہیں وہ بھی آپ کو ضرور دکھائیں گے تو یہاں سے ہم انٹر ہو رہے ہیں یہ انٹر سیبلو ورڈ سٹی کی یہ مین گیٹ آپ جی ذرا گیٹ اچھی طرح دکھائیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے پوچھا جا رہا تھا کہ جی سوشل ویڈیا کے اوپر یہ جو ہے ویڈیو چل رہی ہیں یہ یہ چل رہی ہیں تو یہاں پہ تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے اسی طرح جی گیٹ کی دوسری سائٹ بھی دکھائیں یہ جی گیٹ ہو گیا الحمدللہ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی ایشیو نہیں ہے روٹین کے سارے کام چل رہے ہیں ڈویلپمنٹ ہو رہی ہے یہاں پہ جی سیکیورٹی بیٹھی ہوتی ہے اور یہ آکے جو ہے سیکیورٹی والے لگے ہوئے ہیں کیمرہ اس کے بعد جو ہی آپ انٹر ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے بلو ورڈ سٹی کا کلینک آ جاتا ہے اس سائٹ پہ اور ابھی ہم جائیں گے مین بولیورڈ پہ اور مین بولیورڈ پہ جا کے انڈ تک آپ کو ویزٹ کریں گے کروائیں گے یہ جی جو سامنے روڈ جا رہا ہے یہ سیدھا ہمارا جو وارٹر فرنڈ ڈسٹک ہے اس کی طرف جاتا ہے اور یہ ابھی روڈ کمپلیٹ نہیں ہوا ہوا اس پہ ہم نہیں جائیں گے ہم ابھی مین روڈ پہ جا رہے ہیں یہ جی ہمارے رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیملی فیملی پارک ہے اور یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ بہت ساری فیملیز جو ہے بچوں کے ساتھ آتے ہیں لوگ یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں الحمدللہ جی یہ بلکل ہ ہمارے روڈ پرسنٹ کمپلیٹ پارک ہے ابھی بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ گاڑیاں کھڑی ہیں کچھ فیملیز جو ہے بچوں کے ساتھ یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ آج ویکنڈ ہے ویکنڈ پہ جو ہے لوگ زیادہ جو ہے سوسائٹیز کا وزٹ کرتے ہیں مختلف جگہوں کا وزٹ کرتے ہیں تو آج الحمدللہ جی یہاں پہ اچھی رون کے جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں اسی طرح جی یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کاروان سرائی کی بلڈنگ ہے اور اس میں جو ہے ڈیفرنٹ بینڈز جو ہے وہ اوپن ہو چکے ہوئے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گاڑیاں بھی کھڑی ہیں اور کافی سارے لوگ جو ہے یہاں پہ کچھ کھانا پینہ کر رہے ہیں اس کے بعد یہ ہمارا ساتھ ہی آفیس ہے انشاءاللہ میں اپنے آفیس کا بھی آپ کو وزٹ کرواؤں گا کاروان سرائے کے ساتھ کیوں ہی آپ گیٹس انٹر ہوتے ہیں پارک آتا ہے پارک کے ساتھ کاروان سرائے اور ساتھ ہی ہمارا آفیس ہے ماس گلوبل مارکی ایٹنگ کے نام سے آپ جب بھی بلو ورڈ سٹی آئے آپ ہمارے آفیس کا ضرور وزٹ کریں ہم آپ کو جو ہے ڈیٹیل وزٹ کروائیں گے بلو ورڈ سٹی سائٹ کا اسی طرح جی ابھی ہم مین بولی ورڈ کی اوپر ہیں اور یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں دو بڑے بڑے گوڑے یہ جی ہارس موسکوٹس ہیں یہ دنیا کے پلند ترین ہارس موسکوٹس ہیں گینس بک آ ورڈ ریکارڈ میں ان کا اندراج ہونے جا رہا ہے اور ان کو ابھی قریب جا کے بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہ جی دونوں ہارس موسکوٹس الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں ایک ہارس موسکوٹس کے نیچے جو ہے سیکنڈ کپ کافی شاپ جو ہے یہ ایک بڑا زبردست برینڈ ہے اور یہ امریکن برینڈ ہے یہاں پہ الحمدللہ یہ اوپن ہو چکا ہے اور رننگ میں یہ جو جی سیکنڈ اور سموسکوٹس ہیں اس کے نیچے بھی پیپر اینڈ سالٹ کے نام سے ایک ریسٹورنٹ کا برینڈ ہے وہ آ رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی جلد جو ہے یہاں پہ اوپن ہو جائے گا اور یہ جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ ون سٹاپ کمرشل شاپ کے نام سے یہ بلڈنگ بن رہی ہے اور یہ بھی تقریبا کمپلیٹ ہونے والی ہے اس میں باہر جو ہے گلاس کا کام ہو چکا ہے اور اسی طرح اس سائیڈ پہ اگر ہم دیکھیں لیفٹ سائیڈ پہ تو یہ جو ہے ہمارا وارٹر ٹیم پارک بن رہا ہے یہ جتنی بھی آپ کو کنسٹرکشن نظر آ رہی ہے ہوتی بھی یہ وارٹر ٹیم پارک میں مختلف کی ایکپپنٹ آنے ہیں وہ ان کی فانڈیشنز بن رہی ہیں یہ ایشیا کا سب سے بڑا وارٹر ٹیم پارک بن رہا ہے چائنیز انجینئر اس پہ اوپر کام کر رہے ہیں اور ڈے نائٹ اس میں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے اس کی اوپر الگ سے ہم نے ویڈیو جو ہے ایک اپلوڈ کی بھی ہمارے چینل کے اوپر موجود ہے کہ اس وارٹر ٹیم پارک کے اندر جو ہے کیا کیا چیزیں بننے جا رہی ہیں اور کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے اور وہ جو ہے ساتھ نزید صاحب کی زبانی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک بھی ہم ڈسکرپچن میں ڈال لیں گے اس کے بعد جی یہ جو سامنے آپ کو بڑی بیلڈنگ نظر آ رہی ہے اونچی بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ ہمارا جو برجل عرب ہے دبائی کا برجل عرب اسی کا رپٹی کا جو ہے یہاں پہ بن رہے ہیں اور اس کی اوپر بھی بڑی سپیڈ کے ساتھ کام ہو رہے ہیں یہ فلور گنگی میں بتا سکتا ہوں میرے ایک حال میں کہ دس یا گیارہ فلور جو ہے اس کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو الحمدللہ جی جتنے بھی بلو ورڈ سٹی کے پروجیکٹ ہیں ان کے اوپر بڑی سپیڈ کے ساتھ کام ہو رہا ہے اور یہ جو ہمارا رائٹ سائیڈ پہ ہے رائٹ سائیڈ پہ یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ سپورٹس ارینہ ہے سپورٹس کمپلیکس ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ سپورٹس کے جو ہے گراؤنڈ موجود ہے اور یہاں پہ بھی آپ کو شام کو بڑی رون کے نظر آتی ہیں کہ جب یہاں پہ جو ہے لوگ یہاں پہ آکے کھیلتے ہیں اپنا جو ہے سپورٹس کی ایکٹیفٹی جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے اچھا جی یہاں پہ میں آپ کو یہاں سے آگیا گیا آپ کو ڈیولپنٹ کا مزید کام دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ سامنے آپ کو مشینری نظر آ رہی ہے کام کرتی ہوئی تو آپ بلو ورڈ سٹی میں گیٹ نمبر ون سے آپ انٹر رہوں اور انڈ سے آپ جا کے نکلیں آپ کو جگہ جگہ جو ہے ڈیولپنٹ کا کام ہوتا ہوا نظر آئے گا اب بلو ورڈ سٹی کی یہ بڑی خاص بات ہے کہ بلو ورڈ سٹی کا کسی ایک بلاک میں یہ ایسے نہیں ہوتا کہ جس طرح آپ کسی آوزنگ پروجیکٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی ایک روڈ بن رہا ہوتا ہے کوئی ایک کام ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ بلو ورڈ سٹی کے کسی بھی بلاک میں چلے جائیں ہر بلاک میں ڈیزگینیٹڈ ٹی میں جو ہے ڈیولپنٹ کے کام کر رہی ہیں اور ہر جگہ آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آئے گا اب ہم جا رہے ہیں مین بلو ورڈ کے اوپر آپ لیفٹ رائٹ دونوں طرف دیکھیں تو آپ کو ڈیولپنٹ کے کام ہوتا ہوا نظر آئے گا جہاں پہ مشینری کام کر رہی ہے یہاں پہ ہزاروں کے سائب سے were کر کام کر رہے ہیں ہزاروں کے سائب سے ہیں مشینری کام کر رہی ہے یہ ہم پڑیو ورڈ سٹی کے اوپر ایک سائٹ پہ جا رہے ہیں ابھی جو کہڑی بلاک لوٹر ویلڈ پہ وہ ابھی الگ ہیں ابھی ہم جنرل پڑ میں انٹر ہونے والے ہیں یہاں سے جی ہمارا یہ جنرل بلوگ سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ جو آپ کو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے جی یہ سکول کی بیلڈنگ ہے فورسز سکول اور کالج کا یہ فلیکشپ کیمپس ہے اور الحمدللہ یہ اپریشنل ہے اس میں بچے پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس کا جو گراؤنڈ فلور اور فرس فلور ہے وہ اپریشنل ہے کمپلیٹ ہے اس کی اوپر جو ہے تھوڑا بہتا بھی کام ہو رہا ہے فنشنگ کا لیکن اس میں بچے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں یہ جی سامنے ایک راؤنڈ آباؤٹ آ جاتا ہے اور اس سے اگر ہم لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو یہ ہمارا جنرل بلوگ ہے اور ہمارا جو رائٹ سائیڈ ہے رائٹ سائیڈ کی اوپر جو ہے ہالی وڈ بلوگ آتا ہے تو اس کے اوپر جی ہم ابھی مین بولی وڈ پہ ہی رہتے ہیں کیونکہ ہم نے آپ کو ایک اوورال کمپلیٹ وزٹ کروانا ہے تاکہ آپ کو مختلف چیزیں ہم دکھا سکیں یہاں پہ دی آپ دیکھ سکتے ہیں جنرل بلوگ میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہاں پہ اپنے لوگ کمرشل پلازاز بنا رہے ہیں اور یہاں پہ کافی سارے گھر بھی بن رہے ہیں تو میں نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ جنرل بلوگ کے اندر جا کے جو گھر بن رہے ہیں وہ بھی آپ کو میں ضرور دکھاؤں تو ابھی دی ہمارے رائٹ سائیڈ پہ جنرل بلوگ ہے جہاں پہ یہ کنسٹرکشن آپ کو نظر آ رہی ہے اور جو ہمارا لیفٹ سائیڈ ہے لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے ہالی وڈ بلوگ ہے یہ دیکھیں جی یہ ہالی وڈ بلوگ کی اوپر آپ کو جتنی مشینری نظر آ رہی ہے کام کرتی بھی یہ ہالی وڈ بلوگ ہے کیونکہ جنرل بلوگ ڈیلیور ہو چکے ہیں یہاں پہ لوگوں کو پوزیشن مل چکے ہیں لوگ اپنے گھر بنا رہے ہیں لوگ اپنے کمرشلز بنا رہے ہیں اور جو ہمارا ہالی وڈ بلوگ ہے یہ بھی انڈر ڈیولپنٹ ہے اس کے اوپر ڈیولپنٹ کے کام ہو رہے ہیں اسی طرح ہم آگے جائیں گے آگے آپ کو اوورسیز بلوگ بھی دکھائیں گے آپ کو سپورٹس ویلی بلوگ بھی دکھائیں گے اور کمپلیٹ ویزر آج میں کوشش کروں گا کہ ایک دو ویڈیو میں کمپلیٹ ویزر جو ہے وہ بلو وڈ سٹی کا آپ کو ضرور کرواؤں تاکہ جن لوگوں کو کچھ ایسے لگتا ہے کہ کیا بلو وڈ سٹی کا کام رکھ چکا ہے یا بلو وڈ سٹی کام نہیں کر رہا تو ان کو اچھی طرح آئیڈیا ہو کہ بلو وڈ سٹی اس ٹائم رالپنڈی اسلامباد میں سب سے زیادہ ڈیولپنٹ کے کام کر رہے ہیں رالپنڈی اسلامباد میں جتنے بھی ہوزنگ پروڈیکٹ بن رہے ہیں ان سب سے زیادہ اگر ہم ڈیولپنڈ کے کام دیکھیں تو وہ بلو وڈ سٹی میں ہو رہا ہے ہم اور بھی ہوزنگ پروڈیکٹ کو ڈیل کرتے ہیں ہم صرف بلو وڈ سٹی کو ڈیل نہیں کرتے لیکن الحمدللہ بلو وڈ سٹی میں جب بھی ہم آتے ہیں تو ہمیں ایک نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے اور بلو وڈ سٹی بڑی سپیڈ کے ساتھ ڈیولپنڈ کے کام کر رہا ہے اور بہت اچھی پوالٹی کے ساتھ ڈیولپنڈ کے کام کر رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں نہیں سائیڈوں پہ جو نالیں ہیں یہ سب کنکریٹ کے ہیں ان میں بقیدہ سٹیل ڈال کے کنکریٹ کا کام کیا ہوئے کوئی ٹمپریری کام آپ کو نہیں ملتا یہ آپ سامنے دیکھیں یہاں پہ یہ ان کا سٹیل یارڈ ہے آپ سٹیل یارڈ میں دیکھیں آپ کو اتنا سٹیل نظر آ رہا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی سٹیل مل ہے تو یہاں پہ جی کوئی یہ چھوٹا کام نہیں ہے بلو ورڈ سٹی کو چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے پیشمار یہاں پہ کام ہو رہا ہے اور ابھی جی ہمارا یہ یہ جو آپ کو بلیک کلر کا شیڈ ہے یہ انجننگ آفیس ہے بلو ورڈ سٹی سائٹ پہ اور اسی طرح اس سے آگے ہم جائیں گے تو یہ جو ہے یہ ان کی ارث موئنگ مشینری جتنی بھی بلو ورڈ سٹی کے اندر مشینری کام کر رہی ہے اس کی یہ ورکشاپ ہے بلو ورڈ سٹی کے مشینری اپنی ہے رینٹ پہ انہوں نے بہت کام لی ہوئی ہے پہلے بالکل نہیں لی ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے ریلیور کرنا ہے ٹائم کام ہے تو اب کچھ مشینری جو ہے وہ رینٹ پہ لی ہے زیادہ تر مشینری جو ہے بلو ورڈ سٹی کے اپنی ہے اسی طرح جی یہ آپ دیکھیں بلو ورڈ سٹی کا اپنا پاپ پٹرول پاپ ہے اس طرح کے پٹرول پاپ جو ہے تین ہے بلو ورڈ سٹی کے اندر یہ ایک ہے باقی جو ہے دوسری سائٹس کے اوپر ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ضرور دکھائیں گے اس سائٹ پہ دیکھیں جی یہ سارا مٹیریل پڑا ہوئے سٹیٹ لائٹس پڑے ہوئے ہیں سٹیٹ لائٹس کے پول پڑے ہوئے ہیں اور اسی طرح جی ہم ابھی جرنل بلوک کروس کر کے سامنے جو ہے ہمارا سپورٹس ویلی بلوک اور اورسیز بلوک سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور یہاں سے ہم جو ہے سپورٹس ویلی بلوک اور اورسیز بلوک میں انٹر ہونے لگے ہیں یہ ویڈیو جی تھوڑی سی لمبی ضرور ہو جائے گی کیونکہ بلو ویڈ سٹی پروجیکٹی طرح بڑا ہے ایک ویڈیو میں اگر ہم دکھانا چاہیں تو کمپلیٹ دکھا نہیں سکتے لیکن بہت چھٹ چھٹی ویڈیوز بنائی تو وہ بہت زیادہ ویڈیوز بن جاتی ہیں اب ویڈیو ہم ہمارے جو یہ سامنے راؤنڈ آباؤٹ آ جاتے ہیں اس راؤنڈ آباؤٹ کے رائٹ سائٹ پہ جو ہے اورسیز بلوک اور لیفٹ سائٹ پہ ہمارا سپورٹس ویلی بلوک ہے دونوں بلوک کی اوپر کام چل رہے ہیں کچھ لوگوں کو یہ بھی گلہ تھا اور یہ ہم نے بھی گلہ کیا اپنی بلو ویڈ سٹی کے منائیمنٹ سے کہ اورسیز بلوک میں کام بڑا سلو ہے تو لازٹ ٹیم جو جیساہد نظیر صاحب نے اور نائن صاحب نے جو ہے سائٹ کی اوپر آکے جو اورسیز بلوک کا کام انہوں نے سٹارٹ کروایا اس کی اوپر انہوں نے باقیدہ ویڈیو بنائی اور الحمدللہ اب بڑی سپیڈ کے ساتھ یہاں پہ کام ہو رہا ہے آپ کو جی میں یہاں پہ دکھا دوں یہ جتنا بھی ہمارا رائٹ سائٹ پہ ہے یہ سارا اورسیز بلوک ہے یہاں پہ سٹریٹ لائٹس لگ چکی ہیں اور اس اورسیز بلوک میں کچھ گھر بھی بننا سٹارٹ ہو چکے ہیں یہ اورسیز بلوک کا ڈسٹک ون ہے اور اسی طرح جی ہمارے لیفٹ سائٹ پہ سپورٹس ویلی بلوک ہے اور کیونکہ آج ہم اوورال ایک وزرڈ جو ہے مین بلوڑ پہ جا رہے ہیں اور اوورال آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ڈویلپنٹ کے کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کون سے بلوک میں کتنا ہو رہا ہے ہر ایک بلوک کی اوپر الگ الگ بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے آپ وہ ویڈیوز بھی ضرور دیکھنا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیچ کو لائک کریں انشاءاللہ تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچی رہیں گے کیونکہ یہ ہم اوورال ایک جرنل ویڈیو بنا رہے ہیں تو ہر ایک بلوک کی اوپر الگ الگ جو ویڈیو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم اپلوڈ کریں گے وہ بھی آپ ضرور دیکھنا یہاں سے ہم اس سائیڈ پہ مڑ جاتے ہیں یہ سٹیڈیم لوپ روڈ ہے جس کے اوپر ابھی ہم جا رہے ہیں کیونکہ سپورٹس والی بلاک میں پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم بننے جا رہے ہیں جس میں پچپن ہزار بندوں کی سٹنگ موجود ہوگی پندرہ ہزار گاڑیوں کی کار پارکنگ موجود ہوگی اور یہ جی ہمارا سپورٹس والی بلاک ہے یہ دیکھیں سپورٹس والی بلاک میں بھی یہ سیوریج کے کام ہو چکا ہے یہاں پہ پلوٹس کی اب جس شیپ دینا باقی ہے یہاں کافی حد تک کام ہو چکا ہے یہ جتنے بھی آپ کو بلیک بلیک یہ نظر آ رہے ہیں یہ سیوریج کے وہ مین ہول بنے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سارا روڈ کارپٹیڈ ہے اور بلو ورڈ سٹی کا جو مین بولیوارڈ ہے مین بولیوارڈ تقریباً ساڑھے تیرہ کلومیٹر کا مین بولیوارڈ جو ہے کارپٹیڈ ہے اور اس کے بعد جو باقی سائٹوں پہ جو پلوٹس کی کٹنگ ہو رہی ہے وہ الگ ہے مین بولیوارڈ جو ہے وہ ساڑھے تیرہ کلومیٹر اور ساڑھے تیرہ کلومیٹر بہت بڑا ایریا ہوتا ہے یہ جی سپورٹس والی کا سائٹ آفیس یہاں پہ بننے جا رہا ہے ہر ایک بلوک کا الگ الگ جو ہے سائٹ آفیس بنا رہے ہیں بلو ورڈ سٹی کہ ہر ایک بلوک یہ الگ الگ تیم ہے ڈیویلپنٹ کی تاکہ وہاں پہ ڈیویلپنٹ کی کام کو تیز کیا جا سکے تو یہاں پہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو سامنے ہے یہ سامنے سٹیڈیم کی سائٹ ہے یہاں پہ پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم بننے جا رہا ہے اور اس کی اوپر جا مشینری ڈی نائٹ کام کر رہی ہے سپورٹ فیلی بلوک میں جی شوے بختر صاحب بھی الحمدللہ ایزا پارٹنر ہیں اور وہ خود بھی اس میں بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں اور ڈیویلپنٹ کے کام جی بڑی تیزی کے ساتھ یہاں پہ ہو رہا ہے یہاں پہ شوے بختر انکلیو کے نام پہ ویلاز بھی سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے شوے بختر انکلیو میں جو ویلاز ہیں وہ کافی ایکسپنسیو ہیں کیونکہ شوے بختر صاحب خود بھی ایک برینڈ ہے اور برینڈ آپ کو پتہ ہے کہ سستی چیز وہ کم ہی بیچتے ہیں تو وہ بھی جو ویلاز کا پیمنٹ پلین ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے باقی دی ہم تھوڑی سی یہاں پہ سپیڈ چیز کرتے ہیں اگر سلو سلو گئے تو بڑا زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو یہاں پہ آپ سپورٹس والی بلاک میں بھی جگہ جگہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ مشینری جو ہے وہ کام کر رہی ہے یہ سپورٹس والی بلاک میں تھوڑی سی آئی ٹیڈ لوکیشن ہے یہاں پہ میں ذرا تسلی سے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سامنے آپ کو نیچے جتنی بھی مشینری کام کرتی بھی نظر آ رہی ہے یہ ساری ساری سپورٹس والی بلاک کے اوپر کام ہو رہا ہے اور اسی طرح آپ اس سائیڈ پہ دیکھیں جی اس سائیڈ پہ دکھائیں وہ جو آپ کو نیلے کلر کا اوپر پردہ لگا ہوا ہے یہ سپورٹس والی کا مین گیٹ یہاں پہ بننے جا رہا ہے یہاں پہ تین بڑی وکٹس لگائی گئی ہیں اس کے اندر بال لگایا گیا ابھی یہ کیونکہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہوا تو اس کے اوپر پردہ لگایا ہوا اور اس کے بیک سائیڈ پہ بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی مشینری کام کر رہی ہے تو الحمدللہ جی بلو ورڈ سٹی میں آپ جہاں پہ بھی جائیں گے آپ کو جگہ جگہ مشینیں کام کرتی بھی نظر آئیں گے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو بلو ورڈ سٹی کے خلاف نیکٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے وہی بیسیکلی آج میں آپ کو کلیئر کرنے آیا تھا کیونکہ ہم آفس میں بیٹھ کے اگر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بلو ورڈ سٹی میں کام بہت اچھا چل رہا ہے تو کچھ لوگ یقین کرتے ہیں اور کچھ لوگ یقین نہیں کرتے کہ سائٹ پہ بتانی چل بھی رہا ہے کام یا نہیں چل رہا تو اسی وجہ سے ہم بلو ورڈ سٹی سائٹ پہ آتے ہیں اور سائٹ پہ آکے آپ کو ویڈیوز دکھاتے ہیں آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فیس بک پیج کو ضرور لائک کریں بلو ورڈ سٹی کے حوالے سے جتنی بھی اپٹیٹ ہے وہ انشاءاللہ آپ تک پوچھتی رہیں گی تو یہ جی کمپلیٹ ایک وزٹ ابھی ہم تھوڑا ساگے جائیں گے تو ہمارا ڈیفنس روڈ آ جائے گا ڈیفنس روڈ کے اوپر جو ہمارا سپورٹس فیلی بلاک ہے سپورٹس فیلی کا جو مین گیٹ آ رہا ہے وہ دیفنس روڈ کے اوپر آ رہا ہے تو یہاں سے جی ہم اس سائیڈ پہ جاتے ہیں اور اپنی ویڈیو بھی اینڈ کریں گے اور آپ کو جو گیٹ ہے سپورٹس فیلی بلاک کا وہ بھی آپ کو وزٹ کروا دیتے ہیں یہاں پہ جی سپورٹس فیلی بلاک کا یہ گیٹ بن رہا ہے اور اس کے سامنے بھی مشینری آپ کو کام کرتی بھی نظر آ رہی ہے روڈ کے اس طرح بیچ میں یہ سرکاری روڈ ہے ڈیفنس روڈ کے نام سے اور یہ سیدھا جو ہے آرمی کے جرار کیم میں جاتا ہے اور بیریہ فیز ایٹ کی طرف جاتا ہے اس کے اپوزٹ سائٹ پہ اس روڈ کے دوسری طرف بھی بلو ورڈ سٹی کی لینڈ ہے ساری اور اس کی اوپر بھی کام ہو رہا ہے تو یہ جی ایک اور آل وزٹ تھا جو میں نے آپ کو کروا دی ہے بلو ورڈ سٹی کے والے سے کسی بھی قسم کی انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے آفیس کا وزٹ کریں ہمارا الحمدللہ بلو ورڈ سٹی سائٹ پہ آفیس موجود ہے اور ایک آفیس ہمارا جی تھرٹین ون اسلامباد میں آپ کسی بھی آفیس کو وزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ آفیس نہیں آسکتے تو آپ ہمارے سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ رابطہ کریں انشاءاللہ ہماری پروفیشنل ٹیم آپ کو پراپر گائیڈ کرے گی السلام علیکم